اسلام علیکم ڈیور بیئرز بند کر کے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ وہ رشوت وصول کرتا تھا اور آج وہ انتہائی دھٹائی کے ساتھ اپنا حق سمجھ کے رشوت مانگ رہا ہوتا ہے یعنی اب یہ برائی برائی سمجھی ہی نہیں جاتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہماری تنخائیں کام ہیں تو ایسا ہوا چند سال پرانی بات ہے مجھے ایک پالیس کے انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ دینے کے لیے بلوایا گیا لیکچر دینے کے لیے بلوایا گیا تو میرے جب مخاطبین تھے وہ کانسٹیبل سے لے کر اے ایسای تاک کے نچلے درجے کے جو پالیس اہلکار ہیں وہ تھے اور موضوع بھی اخلاقی تربیت سے ملتا جلتا تھا کوئی تو میں نے ان سے پوچھا رسمی باتوں کے بعد کہ پالیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرپشن کی اور رشوت کی بیشمار داستان منسلک ہیں کیا یہ درست ہیں تھوڑی سی ردو قد کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بات تو یہ ٹھیک ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں اپنی آمدنی کو حرام کیوں کرتے ہیں اپنے گھر واروں کو لکمہ حلال کی بجائے لکمہ حرام کیوں دیتے ہیں تو ان میں سے چند لوگ پھٹ پڑے ہماری ڈیوٹی کا آپ سوچ نہیں سکتے کتنی ہے ہم چوبیس گھٹے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ہمیں چھٹی نہیں ملتی ہماری پوسٹنگ یہاں پر ہے ہماری فیملی یہاں پر ہے ہماری تنخواہیں کام میں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تم رشوت نہ لے تو ہم کیا کریں جو ہمارا عمومی مزاج ہے اس کے مطابق پولیس والوں نے مجھے ریسپانڈ کیا تو جہاں میں کرنا دفعہ میرے پاس ایک بائٹ بورڈ مارکر اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے میں بھی یہ بات مانتا ہوں اور ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہیں اگر آپ کی تنخواہ کم ہو جائے سوری اگر آپ کی تنخواہ زیادہ ہو جائے اور ڈیوٹی آورز کم ہو جائیں تو پھر تو یقینی طور پر آپ کو کرپشن کی ضرورت نہیں رہے گی وہ کہتے ہیں سر ڈیوٹی آورز کی بات کوئی نہیں ہے ہم کام کرنے کو تیار ہیں مگر تنخواہ ٹھیک ہونی چاہیے میں نے کہا آپ بتائیں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے مجھے انہوں نے وہ بتانا شروع کیا اور میں نے مارکر ہاتھ میں لے کر بورڈ پر لکھنا شروع کیا یہ جس وقت کی بات ہے اس وقت کانسٹبل کی تنخواہ غالبا ان کی پندرہ سولہ ہزار ہوا کرتی تھی آج کل تو ماشاءاللہ کانسٹبل جو ہیں وہ فارٹی فارٹی تھاؤزنڈ بھی لے رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت جب ان کی تنخواہ پندرہ سولہ ہزار ہوتی تھی کانسٹبل کی انہوں نے کہا کہ منیمم سیلری جو ہے وہ ففٹی تھاؤزنڈ پچاس ہزار ضرور ہونی چاہیے میں نے کہا کہ یار پچاس ہزار میں گزارہ نہیں ہوگا آپ آج یہ پچاس ہزار بتا رہے ہیں مگر سال دو سال چار سال کے بعد یہ کم ہو جائے گا ہمیں پہلے سے ہی ٹھیک تحیون کرنا چاہیے تو میری راہ ہے کہ یہ تنخواہ کم از کم ایک لاکھ ہونی چاہیے وہ میرا مو دیکھنے لاکھ ہے کہ یہ مزار کو نہیں کر رہا مگر میں نے بالکل سنجیدگی سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں جتنا آپ کام کرتے ہیں آپ کی سیلری کم از کم ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے اور میں واقعی یہی سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایسا ہو جیتا بہت اچھی بات ہے تو میں نے بورڈ کے پر لکھا ایک لاکھ روپے میں نے کہا اور کیا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری فیملی کے لیے اچھے پیوانے پر فری میڈیکل سہولتیں ہونی چاہیے ہمیں میڈیکل سہولت دینے کے لیے بہت خوار ہونا پڑتا ہے میں نے کہا بلکل یہ آپ کا حق ہے تو میں نے اعلیٰ درجے کی میڈیکل سہولیات بھی لکھ دیں پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جس مرضی سکول میں پڑھیں ان کی تعلیم فری ہونی چاہیے کیونکہ ہم قوم کے لیے قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جان اتھیلی پر لیے پھرتے ہیں تو کم از کم اچھی تعلیم تو ہمارے بچے کا حق ہے میں نے کہا ایکزیکلی آپ نے ٹھیک کہہ رہا میں نے بورٹ کے نیچے ان کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم لکھ دی پھر انہوں نے کہا کہ جب آرمی والے ریٹائر ہوتے ہیں تو انہیں اچھی جگہ پر پلارٹس ملتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسی جگہ ملنی چاہیے جہاں پہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر بنا سکیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے جسٹی فائیڈ ہے کتنا پلارٹ ہونا چاہیے انہوں نے کہا چھوٹا سا بھی ہو جائے میں نے کہا چھوٹا سا بھی کتنا کم از کم پانچ مر لے گا میں نے لکھ دیا پانچ مر لے پھر میں نے کہا کہ اس مکان کو بنانے کے لیے کنسٹرٹ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے اور وہ بھی کورمنٹ کو دینے چاہیے تو کہتے ہیں جی گورمنٹ کہاں دیتی ہے میں نے کہا دینے تو چاہیے نا کہتے ہیں ہاں کتنے پیسے چاہیے انہوں نے کنسٹرکشن کے لئے جو پیسے بولے میں نے وہ بھی لکھ دیئے غرض ہے کہ انہوں نے دو چار پانچ اور چیزیں بولنی وہ سارے کا سارا بورڈ بھر گیا اب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں اپنے گاڑی نہیں لکھوای وہ ہسنے لگ گئے کہتے ہیں جی سانو گھٹی کنے دینی ہے میں نے کہا یار ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ دینی ایک نہیں دینی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سی سہولیات مجسر ہوں تو انسان کرپشن نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ چھوٹی جی گھڑی مل جاتے تھے بہت آسان نہیں ہو جائے گی تو میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی نیچے مہران لکھ دی پھر میں نے کہا کہ گاڑی کے لئے پٹرول بھی تو ہونا چاہیے نا سو لیٹر پٹرول بھی لکھ دیا اب وہ سارا بورٹ بھار چکا ہے اب میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے اگر یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں تو کیا آپ کرپشن کریں گے وہ کہلے جی بلکل نہیں انہوں نے قسمیں کھائیں بلکہ کچھ لوگوں نے کہ اگر ہم قسم کھاتے اس کے بعد کرپشن نہیں ہوگی اور جیسا کہ پولیس والوں کے مزاج میں بعض وقت گالیاں شامل ہوتی ہیں لور رینکز میں تو کچھ نے باقیادہ خود کو گالیاں دیتے ہوئے کہ ہوتے بڑا انجوئے گا جرہاں پھیر بھی کرپشن کرے میں نے اس ساری چیزوں کو سرکل کیا میں نے کہا کہ بات سنیے اگر کرپشن کا تعلق وسائل اور سہولیات سے ہوتا تو پھر آپ کا ایس پی کرپشن نہ کرتا آپ کا ڈی پیو کرپشن نہ کرتا آپ کا آر پیو کرپشن نہ کرتا پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ کرپشن نہ کرتا پولیس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیں آپ کا وزیر کرپشن نہ کرتا آپ کے ایم این اے ایم پی اے کرپشن نہ کرتے آپ کیا پرائیم منسٹر کرپشن نہ کرتا آرمی کے جرنیل کرپشن نہ کرتے اگلیہ کے جج کرپشن نہ کرتے جن کی مراد جن کی ترخائیں جو کچھ آپ نے لکھایا ہے اس سے کئی گناہ بلکہ ہو سکتا ہے کئی سو گناہ زیادہ ہوں مگر وہ سب بھی تو کرپشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا تعلق کم وسائل یہ برے حالات سے نہیں ہے کرپشن ایک خاص طرح کے منسٹ کا نام ہے آپ کو بچپن سے بتایا گیا تھا آپ کو سکھایا گیا تھا کہ پولیس میں جانا تو کرپشن کرنا ہمیں آج بچپن میں محابرہ پڑھایا جاتا ہے سکول ہوں میں پڑھایا جاتا ہے دیکھیں یہ کتنا غلط محابرہ ہے یہ بسکلی بددیانتی کی بے مانی کی اور کرپشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہمیں اسے سمجھ نہیں پا رہے دیکھیں اس محابرے میں غلطیاں اس کا مطلب ہے کہ بیسٹ ایک ڈگری استعمال کی انہوں نے تھرڈ فارم بیسٹ اس سے ایک سٹپ نیچے آجائیں وہ ہوگا بیٹر اب محابرہ پڑھایا گیا اور بچپن میں گھر والوں نے بتایا دوستوں نے بتایا سانزہ نے بتایا آس پاس یہ باتیں سنی کہ پاکستان میں رشوت سفارش کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا محابرہ پڑھا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اب آپ پھر آپ کو بطور پولیسی اختیار کرنے کو کہا گیا کہ یہ پولیسی ہے حالانکہ آنسٹی کا تعلق اقدار کے ساتھ ہے ویلیوز کے ساتھ ہے آپ کی تربیت کے ساتھ ہے یہتنی تنخواہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ لے رہے ہیں اس سے کم تنخواہ تو وہ سکول ٹیچر لے رہے ہیں جن کی آمدنی آپ سے کم ہے اور ان کی تعلیم آپ سے زیادہ ہے اور سرف وہ آپ سے بہتر کر رہے ہیں وہ نیشن کو بلڈ کر رہے ہیں مگر ان کی تنخواہیں آپ سے کم ہیں تو میڈیئرز آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کا تعلق وسائل کے ساتھ یا حالات کے ساتھ نہیں یہ خاص منٹسٹ کے ساتھ ہے آپ لوگوں نے بے شمار ایسے بڑے بڑے بزنسمنٹ دیکھی ہوں گے میں نے بھی دیکھے ہیں جن کی روزانہ کی سیلز نہیں روزانہ کا خالص منافع سیلز کے بعد جو انہیں پرافٹ ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہے مگر وہ بجری چوری کرتے ہیں ڈیلی کا منافع لاکھوں میں اور ڈیلی کی پانچ سو پہ کی ہزار پہ کی بجری وہ چوری کرتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے مگر در حقیقت یہ چوری ان کی تربیت میں شامل ہے اس لیے وہ چوری کرتے ہیں پرنہ وہ چوری نہ کرتے ہیں تو میڈیرز کرپشن چوری دھوکہ فریب لوٹ مار اس کا تعلق ایک خاص طرح کے منٹسٹ سے ہے آج کے بعد کبھی بھی حالات کو الزام مت دیجئے گا کم تنخواہ کو کم وسائل کو الزام مت دیجئے گا سامنے والے کی تربیت پر غور کیجئے گا وہ کہاں سے آیا ہے جس کرپشن میں وہ ملوث ہے وہ کون ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی تربیت کہاں پر ہوئی ہے وہ کس طرح کے دوست احباب میں پلا بڑھے اسی طرح اپنی اور اپنے بچوں کے آس پاس کے لوگوں کا بغور مشاہدہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کرپشن ایک وائرس کی مانند ہے اس کی جراسیم اس کے جرمز آپ میں یا آپ کی فیملی میں ٹرانسفر نہ کر جائیں ورنہ آپ لاکھوں بھی کمائیں یہ جینز سے نہیں نکلیں گے شکریہ شکریہ اسلام علیکم